نمشکار آپ کا سواگت کرتی ہوں کے پی پی نیوز میں آپ کے ساتھ میں ہوا شالی ورما آج یہ نظر ڈالتے ہیں آج کی خبروں پر ہسٹری شیٹر مرچی نے پولیس ٹیم پر کی فائرنگ گولی لگنے سے چوکی پرباری غائل اتر پردیش کے جنبت لکیمپور کیری کے پڑوا گاؤں میں ہسٹری شیٹر بدماش مرچی اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے گئی پولیس ٹیم پر بدماشوں نے اچانک حملہ بول دیا اچانک ہوئے اس حملے میں پڑوا چوکی انچارج اشوک کمار سمیت تین لوگ غائل بتایا جا رہے ہیں اس بیچ اندھیرے کا لاب اٹھا کر مرچی اور اس کے ساتھی موقع سے پرار ہونے میں کامیاب رہے ملی جانکاری کے مطابعت مقبری کی سوشنا پر پڑوا چوکی انچارج اشوک کمار سہیت دو سپاہی کے ساتھ ککیات اپرادی مرچی اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے گئے تھے پولیس کو سوشنا ملی تھی کہ ککیات بدماش مرچی اور اس کے دو ساتھی پتھان پوروا گاؤں کے باہر ایک گنے کے کھیت کے پاس بنے ایک خنڈہر نومہ مکان میں چھپے ہوئے ہیں پولیس نے موقع پر پہنچ کر گھیرہ بندی کی اور مرچی وہ اس کے ساتھیوں کو آتم سمرپڑ کرنے کے لیے کہا لیکن جواب میں مرچی اور اس کے ساتھیوں نے پولیس ٹیم پر کئی راؤنڈ فائرنگ کر دی وہی اچانک ہوئی اس فائرنگ میں پڑھوا چوکی انچارج شوک کمار کے ہاتھ میں ایک گولی کا چھڑڑا لگا ساتھی گرامیڑوں کو بھی گولی کے چھڑے لگنے سے وہ گھائل ہو گئے پولیس ٹیم نے پیچھا کر اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بدماش بھاگ نکلے اس سمبند میں سیو پردیف برما نے بتایا ہے کہ مقبری کے سوشنا پر پولیس ٹیم دبش دینے گئی تھی فائرنگ میں چوکی انچار سمیت تین لوگ گھائل بتایا جا رہے ہیں آروپی مرچی کے اوپر جلوں میں لوٹ اور جان لیوہ حملے کا مقدمہ درج ہے بتایا جا رہا ہے کہ کوکھیاد اپرادی مرچی انڈو نیپال باورڈر کے علاقے دکونیا کوتوالی چھیتر میں کافی لمبے سمیت سے اپراد میں لپت ہے اس کے اوپر گینگسٹر سمیت لوٹ ہتیا برادکار سمیت تمام سنگین دھاراؤں میں مقدمہ درج ہے بیدی شام تھانا نگاسن چھتران ترگر ٹاپر پوروہ گاؤں کے پاس پوروہ چوکی انچار اپنے ہمراہی پولیس بل کے ساتھ گشتے تھے کہ انہیں چھتر کے ایک عبیرست اپرادی توکیر کی گاؤں کے پاس ایک خندر میں چھپے ہونے کے سمبند میں سوچنا پر تھے اس سوچنا پر چوکی پرباری ہمراہی پولیس بل کے ساتھ خندر کی طرف بڑے انہیں آتا دیکھ توکیر وہاں سے بھاگنے لگا پولیس کے دوارہ توکیر کا پیچھا کیا گیا توکیر بھاگ کر سمیر کے گاؤں پڑوہ میں گھوز گیا جہاں پر پولیس کے دوارہ اس کا پیچھا کیا گیا پولیس کو گرامینوں کے دوارہ بھی توکیر کو پکڑنے میں سیوگ دیا گیا اپنے آپ کو گھیتا دیکھ توکیر کے دوارہ ایک گرامین کو سر میں بٹ سے چھوٹ مار کر پھائر کر دیا اور اس کے دوارہ گرامینوں پر ٹک فائر کیا گیا بارہ بور کے تمنچے سے کیے گئے فائر سے نکلے پیلٹ سے تین گرامین اور دو پولیس کرمی چوٹل ہو گئے اندیرے کا فائدہ اٹھا کر توکیر موکے سے فرار ہو گیا سب ہی چوٹل گرامینوں اور پولیس کرمیوں کو پراتنگ اچار دیا گیا اور ان کی حالت سامانہ ہے پرکن میں دھانا نگاسن میں سوسنگا دھارا میں ابیوک پجکیت کر ابیوک توکیر کی جفتاری ہے تو ساتھ تک پیاس کیے جا رہے ہیں اب پولیس عدکشب اور چھتر آدھگاری نگاسن کے لیے تیسوں میں چار پولیس ٹی میں چھتر کی کومنگ کر رہی ہے